اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلِّ عبادی يَكُولُ لَّتِيهِ آخصًا وَكُلِّ عبادی يَكُولُ لَّتِيهِ آخصًا وَكُلِّ عبادی يَكُولُ لَّتِيهِ آخصًا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِيَةُ وَمُبِينَةُ سورہ بنی اسرائیل آیت 52 سے تری پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے پیارے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے صدق اللہ مولانا اللہ عزیم و صدق رسول نبی کریم یا صاحب الجمال و یا سکیت البشر من بدحق المنیر لقد نبیر القمر لا شمکن السناؤ کا ماکان حقہ بات اس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کپڑا پلید ہو جائے تو اسے پانے سے پاک کرو اگر برطن پلید ہو جائے تو اسے بھی پانی سے پاک کرو اگر جسم پلید ہو جائے اسے بھی پانی سے پاک کرو اور اگر جسم کے اندر دل پلید ہو جائے تو مجھ محمد پہ درود و سلام سے پاک کرو محبت اور عقیدت کے ساتھ جس کو جو درود و سلام آتا ہے وہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ذرہا ہے ایک بار سرکار کے ذات پر محبت کے ساتھ درودل سلام پڑھ لی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی محمد کما صلیت عالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید وجید اللہم بارک عالی محمد کما بارک عالی ابراہیم والا عالی ابراہیم انکا حمید وجید ان کے درپے قیام کافی ہے ہم پہ اتنا انام کافی ہے صبح روشن تمہیں مبارک ہو ہم کو تیبہ کی شام کافی ہے ہر یہ کہتے ہوئے بڑے آگے ارے مجھ کو میرا امام کافی ہے ارے لاکھ اپنا سلام کچھ بھی نہیں ان پہ رب کا سلام کافی ہے اور اے بدھے خلق دو عالم سرور قلب و نظر اے بدھے خلق دو عالم سرور قلب و نظر تجھے ہر ایک بڑائی سلام کرتی ہے میں اس کی شام میں اب اور کیا کہوں اے زین جسے خدا کی خدای سلام کرتی ہے عزیز آنے محترم بڑی محبت اور بڑی یقیدت کے ساتھ آج کی یہ تیروی سلانہ محفل پاک بڑی محبتوں بڑی یقیدوں کے ساتھ نقاط پذیر ہے اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اس ہستی کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جو سرکار کی بارگاہ تک لے جاتی ہے بندہ پینڈ دے کسی ایم این اے ایم پی اے نمبردار کو ٹرجے وہ اگلا رستہ دینا ہے تو بندہ اللہ دے بلی کو ٹرجے تو اللہ دے نبی دا پتا دینا ہے سمجھائیں میں نے بڑا آپ کا نام سنا ہے آپ کا ذوق سنا ہے اور چونکہ مور لگانے والے مور سبت کرتے ہیں یہ ان کی نظر کرم ہے ان کی محبت ہے کہ سعادت مل رہی ہے آپ کے سامنے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور میں محفل کا آگاز کرنے لگا ہوں احباب سامنے بھی کھڑے ہیں محفل مصطفیٰ میں اکثر میں ایک بات کرتا ہوں کہ محفل مصطفیٰ میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں ایک وہ جو یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ محفل میں ہوتا کیا ہے لوگ کرتے کیا ہے پڑھنے والے پڑھتے کیسے ہیں کون کیسے کپڑے پہن کے آیا ہے سٹیج کیسے لگا ہے تنقید کرنے کے لیے آتے ہیں کون غلطی کہاں پہ کرتا ہے اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو رازی کرنے کے لیے آتے ہیں بڑی توجہ سے جملہ ذریعہیں گے پھر محفت سے بولیے گا جملے کا زاویہ بدل کے میں آپ کے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں لوگو یاد رکھو محفل مصطفیٰ میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں ایک وہ جو محفل کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے آتے ہیں اور دوسرے وہ جو محفل کو اپنی بخشش کا بہانہ بنانے کے لیے آتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھئے ایک بات کہ آپ محفل کو بخشش کا بہانہ سمجھ کے بیٹھئے گا تنقید کا نشانہ بنانے والے بڑے لوگ ہیں اور ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں منوانے والے لوگ بے شمار ہیں گلی کچھوں میں چوک چراہوں پہ آپ کو مل جائیں گے ماننے والے کم ہیں اس لیے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ منوانے والے نہیں ماننے والے بیٹھیں سمجھا گی جو ماننے والا ہے وہ آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے بلندبا سے سلامت رہے ہیں آپ نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایک مصرہ آپ کی محفتوں کو سلام ظہر بھئی اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اسٹیج پہ جتنے احباب ہیں میں سب کے ناموں سے تو واقف نہیں ہوں اور آپ سب کے چہروں پہ میری نگاہ ہے اور یقین کی دیئے کہ جب میرے جیسے کمینے کی آپ کے چہروں پہ نگاہ ہے تو کیا آپ یقین کریں گے کہ حضور کی بھی آپ کے چہرے پہ نگاہ ہے میرے جیسا کمینہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو سرکار کی ذات تو ورا الورا ہے پہلا مصرہ آپ اجازت فرمائیں تو میں پہلا مصرہ آپ کی محبتوں کے حوالے کروں ہاتھ اٹھا کے بلند آباد سے ایک نعرے کا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں سارے دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ حیدری پہلا مصرہ میں پڑھنے لگا ہوں آپ کی محبتوں کے نظر کہ نبی کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے جملہ سنیئے گا آپ کے موں سے صرف سبحان اللہ چاہیے آپ کی مسکرات چاہیے جملہ آپ کے حوالے ہیں نبی کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے نبی کی آل کا تبعی سون اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے عباد و شادریں سرور وہ آ رہا ہے زکون آ رہا ہے آپ سلامت رہیں عباد و شادریں اللہ پاک آپ کے کام میں دن تگنی رات تگنی ترکیان تا فرمائے نبی کی آل کا جو جان سار ہوتا ہے نبی کی آل کا جو جان سار ہوتا ہے مصرہ میں پڑھن لگا تو پہلہ مصرہ تمہیں آڈے وادے میں سارے وادے اللہ دی قسمیں تُسی سارے ٹلہ کے بولوگے نبی کی آل کا جو جان سار ہوتا ہے چلے ہو کسی بھی ملک کا ہو اسے پیار ہوتا ہے ملک کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے غلام ہو جائے میں غلام کی بات کر رہا ہوں کسی نمبردار کسی ایم اینے ایم پی اے کسی سردار کی بات نہیں کر رہا غلام کی بات کر رہا ہوں غلام ذہن میں رکھے گا تبتہ سے بیٹھ گئے گا چملہ سنیں گا نبی کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کی ہمارا امام ہو جائے اے چملہ سمجھے نہیں آپ آخری بنتے تک ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا میں نے جو بات کی ہے نبی کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کی ہمارا امام ہو جائے قسم خدا کی قسم خدا کی اگلا مصرہ سرکار کی ایک حدیث ہے سرکار نے فرمایا فاطمہ بزا تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ایسے ہی ہے نا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ایمانداری سے ایک بات کر رہا ہوں ذکر بطول کا ذکر رسول کا بولنا بطول کا بولنا رسول کا چلنا بطول کا چلنا رسول کا رکنا بطول کا رکنا رسول کا بات بطول کی چلے و ناک رسول کی جملہ نہیں سمجھے آپ میں ادھے تبقت نہیں لیا ایسے باتیں نہیں لیا میں سمجھنا چاہتا تھا کہ بغیر نقیب کو کسی بول دے یا نہیں بول دے میں پھر کہہ رہا ہوں بات اور ہے نا اور ہے جو جملہ میں نے بولا ہے سمجھے ہی نہیں آپ آخری بندے تک میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کا ہاتھ اٹھ جائے جملہ میں کہہ رہا ہوں سرکار نے بروائیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ٹکڑا ہے ایمانداری سے بات کرنے لگا ہوں کہ ذکر بطول کا ذکر رسول کا بولنا بطول کا بولنا رسول کا چلنا بطول کا چلنا رسول کا رکنا بطول کا رکنا بطول کا رکنا بطول کا رکنا رسول کا ذات بطول کی ذات رسول کی چلے آپ بات بطول کی نات رسول کی بات بطول کی بات بطول کی نا تو رسول کی شیر میں ایک پڑھنے لگا ہوں شائری کی دنیا میں یہ خیال اگر آپ نے پہلے سنا ہو تو داد بالکل نہ دی دیئے گا بولیے گا نہیں اگر یہ شیر کا خیال نہ سنا ہو تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ سب نے آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے سبحان اللہ جملہ کتنا قیمتی ہے میں نے کہا بات بطول کی نا تو رسول کی شیر کہہ رہا ہوں کہ نبی کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کی ہمارا امام ہو جائے قسم خدا کی ہمارا امام ہو جائے جناب زہرہ کا کرتا ہوں ذکر میں ایسے کہ جیسے مدھتے خیر اللہ نام ہو جائے ہاتھ نہیں ہو گئی ہاتھ نہیں ہو گئی آرہے شیر کا مل لے نہیں سے میں چند سارے آچھو کدرہ بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جملے دو اورہ میرے پاس ہے میں نے اگل سنا خان کی جانب بڑھنا ہے میں پھر کیا رہا ہوں کہ نبی کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کی ہمارا امام ہو جائے جناب زہرہ کا کرتا ہوں ذکر میں ایسے کہ جیسے مدھتے خیر اللہ نام ہو جائے شیر کہنے لگا ہوں پتہ نہیں کون بولے کون خاموش رہ جائے نبی کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کی ہمارا امام ہو جائے علی پہ بھونکنے والوں کو کیا کہوں اے زین علی پہ بھونکنے والے کو کیا کہوں اے زین جو خود ہی بیٹھے بٹھائے حرام ہو جائے علی مولا مولا علی مولا دسو دسو انہوں کو آہنے کی ضرورت ہے انہوں کو جو بولنے کی ضرورت ہے انہوں کو گال کرنے کی ضرورت ہے پھر مصرہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کی ہمارا امام ہو جائے علی پہ بھونکنے والے کو کیا کہوں اے زین جو خود ہی بیٹھے بٹھائے حرام ہو جائے جزید تخت پہ بیٹھا تھا اور سوچتا تھا جزید تخت پہ بیٹھا تھا اور سوچتا تھا کہ سر کٹے بھی کٹے سے کلام ہو جائے کہ سر کٹے بھی کٹے سے سلام ہو جائے نبی کی آل کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کی ہمارا امام ہو جائے میں منتمس ہوں درقات گزار ہوں جناب محترم عزت محاب الحاج محمد بوٹا سلطانی صاحب وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہم سب کو ساتھ لیتے ہوئے اپنے حاضری پیش فرمائیں اسی ذوق اور اسی محبت کے ساتھ آپ سب احباب تشریف فرما رہیے گا چونکہ سرکار کا بندہ نوکر ہو منگتا ہو اور ذوق والا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اس لئے جب تک روح ہے جب تک زبان ہے جب تک آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتی ہیں یہ ذوق ہونا چاہیے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں ایک نعرے کے ساتھ ملتمس ہوں جناب الحاج محمد بوٹا سلطانی صاحب سے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری جناب الحاج محمد بوٹا سلطانی صاحب